نمسکار بندے ماترم ساتھیوں ریڈ آرمی ٹیم کے اوپر آج بغت سنگی کے بار صحیح ثابت ہوتی ہے یہ جو شریر پر جکم ہے وہ کلوں کے گوچھے ہیں اور ہمیں پاگلی رہنے تو ہم پاگلی اچھے ہیں اور ریڈ آرمی ٹیم بھی رکتدان کے چھت میں پاگلوں کی طرح ہی کار کر رہی ہے اور میں بھی چاہتا ہوں آپ اس آرمی میں سپائی بنیں اور آج ریڈ آرمی ٹیم کے سکتی سپائی ابھینات جی نے پلیٹے ڈونیشن کیا ہے اور وہ بھی لگتا ہے پانچ دن آنے کے بعد جیسا بھی ہے لیکن ڈونیشن سمبھا ہوگا میں ابھینات جی سے جاؤں گا کہ آپ کو جیسا لگا پلیٹے ڈونیشن کیا ہے کونسا پلیٹے ڈونیشن ہے آپ کو بندے ماترم جیسا کہ رنکر سی بتائیں میں کافی مسکت کے بعد یہاں پہ پانچ دن کافی پریاز کرنے کے بعد پانچ دن کے بعد میں ڈونیشن کرتا ہوں دیروار کو میں سیمپل دیا تھا اور آج جا کے میرا ڈونیشن مہا پایا ہے کسی کارنن بس تو مجھے بہت اچھا لگا اور میرا تیسرا ڈونیشن ہے اور نو بار رکھدان کر چکا ہوں اور میں تو چاہتا ہوں کہ آپ لوگ بھی آیا ہمارے ساتھ ہمارے ساتھ اس محیم میں ہمارے ساتھ اس جنگ میں تاکہ ہم اور کئی لوگوں مرد کر سکے ہمارے ساتھ کئی ساتھ رہتے ہیں ہم ایمز میں کھڑے ہیں ہمارے بس ایسے کیس آتے رہتے ہیں اور باقی ایمز میں بتایا ہے میں بتانا چاہوں گا پانچ دن میں ڈونیشن اس لیے سمبہ ہوا عوینا جی اپنا جوب یا جو بھی کام دن کی چریہ ہے وہ سب چھوڑ کے بلڈ ڈونیشن کے لیے پریاس کرتے ہیں لیکن کام بھی جروری ہے جب پیٹ تو روجگار سے ہی پلے گا تو میں عوینا جی کتنا بھی سمیہ دے رہا ہے اس کے لیے میں ان کا دھنے بات کرتا ہوں آپ آئی اے پیسنٹ بھرت کمار جی کے پتا جی ہیں بھرت کمار جی آپ کو نام کیا ہے عیوٹیا چوان جی عیوٹیا چوان جی پہلے ہم سے ٹچ میں نہیں تھے لیکن ایک بھائی تھے جن کے لوارا ہی ٹچ میں ہوا اور ہمیں پتہ لگا کہ انہوں نے چار ہیار روپے دے کے ایک لیٹے ٹونیشن کر آیا ہے تو ہم نے ان کو موٹیویٹ کیا کیونکہ انہوں نے خود نے ٹونیشن نہیں کیا تھا تو موٹیویٹ کرنے کے بعد انہوں نے خود کا بھی ٹونیشن کیا اور اس کے بعد ہم نے ان کو بازہ کیا تھا اگر انہوں نے خود ٹونیشن کرتے تو ہم ان کی پورا جو بھی کیس ہے ان کا بچے کا پورا کیس ہم سوال کریں گے اس کے لیے ہم نے آجابی نیاسٹی سے ٹونیشن کرایا اور میں کہنا چاہوں گا ایسے سبی ساتھیوں سے کسی بھی رکتدان کے چھت میں کوئی روپے کے لوگ میں آگے آپ کو رکتدان کرنے آ رہا ہے نا تو اس کا ٹونیشن کبھی نہ کرائیں یہ سراسر گلت ہے اور اگر یہ اس دن ٹونیشن کر دیتے تو چار ہیار روپے ان کے بستے تو چار ہیار روپے آج کے سمیہ میں بہت بڑی رقم ہوتی ہے ایسے ہی خالتوں نہ جانے دیں اپنی محنت کی کمائی کو اور میں یہ کہوں گا محنت کی کمائی محنت کی کمائی ہوتی ہے حرام خوروں کے ہاتھ میں نہیں جانے چاہیے انہوں نے ڈونیشن کیا اور آنگے چل کے بھی اپنے پیسنٹ کی لئی ڈونیشن کریں گے تو ریڈ آرمی ٹیم کی اور سے محنت میں آپ سے کہوں گا غلامی کے سمیہ بھی چند لوگ پاگل تھے اور آج کے سمیہ بھی چند لوگ پاگل ہیں جو بدلہ آپ کیلئے کام کر رہے ہیں اور ریڈ آرمی ٹیم بھی ایک ایسی ٹیم ہے جو بدلہ آپ کیلئے کام کر رہی ہے چاہے دنیا ہمیں پاگل کئے ہم پاگل ہی اچھے ہیں تو جہن بندے ماترم ساتھیوں ہمارا یوٹیوب چینل کی زیادہ زیادہ سنکھیاں میں سبکرائب کریں ریڈ آدمی کے سپائی بن کر آپ بھی منفتہ کلی کام کریں دھنے بات